بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل اردو گرامر ایمان فاطمہ میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے سنت مبالغہ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مبالغہ کسے کہتے ہیں مبالغہ کے لغوی معنی ہے حد سے بڑھنا اور شیری اسطلاع میں مبالغہ اس صفت کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شیئر یا شخص کی بائید از قیاس تعریف یا مضمت کی جاتی ہے یعنی جب شاعر اپنے کسی شیئر میں کسی بات کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کرے کہ حقیقت میں ایسی بات کا ہونا ممکن نہ ہو تو اسے سنت مبالغہ کہا جاتا ہے مثلا تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے دن ہوں پچاس ہزار تو یہ بات اقل و عادت کے خلاف ہے اور یہ سنت مبالغہ کی مثال ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر اب یہ بات بلکل ناممکن ہے کہ کوئی اس قدر روئے کہ پانی جو ہے وہ چوتھے فلک پہ پہنچ جائے کمر کمر تک تو اس شیئر میں شاعر نے آنسوں کے لیے مبالغہ استعمال کیا ہے اور ایسی بات بیان کی ہے جو حقیقت میں ممکن نہیں تو یہ بھی سنت مبالغہ کی مثال ہے نیکس دیکھیں رشتہ عمر میں تیرے پڑی گرہیں اتنی بچہ گننے کو جو بیٹھے تو بوڑا ہو جائے اب اس شیئر میں بھی عمر کی توالت کے لیے مبالغہ استعمال کیا گیا ہے جو در حقیقت نہ ممکن ہے تو یہ بھی سنت مبالغہ کی مثال ہے نیکس دیکھیں آج پھر یاد آگئے کچھ بیتے دن آج پھر آنکھوں سے دریا بہ گیا عادتاً اور اقلن دونوں لحاظ سے آنکھوں سے دریا کا بہنا ناممکن ہے لیکن شائر نے دریا بول کر کسرت عشق مراد لیا ہے تو یہ بھی سنت مبالغہ کی مثال ہے نیکس دیکھیں رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا تو اب کوئی بھی شخص اتنا نہیں روتا کہ اس کے رونے سے دریا ہی بہ جائیں تو یہ بھی سنت مبالغہ کی مثال ہے نیکس دیکھیں گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر گن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر اب اس میں دھوپ اور گرمی کا مبالغہ امیز بیان ہے جو بالکل ناممکن ہے تو یہ بھی سنت مبالغہ کی مثال ہے پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو موجے سیخ تک آئی کباب تھی اب اس شیر میں دھوپ اور گرمی کا مبالغہ امیز بیان ہے شدید روزے حساب جیسی گرمی میں پانی کے اندر ہی ماہی یعنی کہ مچھلی کباب بن چکی تھی جو کسی بھی صورت ممکن نہیں تو یہ بھی سنت مبالغہ کی مثال ہے نیکس دیکھیں میرے عشق بھی ہیں شامل یہ شراب اُبل نہ جائے میرا جام چھونے والے تیرا ہاتھ جل نہ جائے اب اس شیر میں دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی کے آنسو شراب کے پیالے میں گر جائیں تو وہ پیالہ اتنا گرم ہو جائے کہ چھونے والے کا ہاتھ جل جائے تو یہ بات بھی اقلا اور عادتا ناممکن ہے تو یہ بھی سنت مبالغہ کی مثال ہے کیا نزاکت ہے کہ توڑا شاک سے جب کوئی پھول آتشے گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں اب اس شیر میں دیکھیں کہ محبوب کی نزاکت کا مبالغہ امیز بیان ہے کیونکہ کوئی بھی شاک سے اتنا نازک نہیں ہوتا کہ شاک سے پھول توڑنے پر اس پھول کی تپش سے اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں تو یہ بھی سنت مبالغہ کی مثال ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سنت مبالغہ کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ